میں ہوں آپ کا دوست محمد رسلان بلائنڈ کمیونکیشن وارڈ یوٹیوب چینل کی لیٹسٹ ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے ریڈ بٹن کو دبائیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان بٹن کو دبانا مت بولے گا تو آپ کو لیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل بلائنڈ کمیونکیشن ورلڈ اور میں ہوں آپ سب کا دوست محمد رسلان ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے جو ڈیویلپر آفشنز ہیں ان کو انیبل اور ڈیسیبل کیسے کر سکتے ہیں بہت آسان سا طریقہ ہے ایک آج چھوٹی سی ویڈیو ہے تو آن کرنے کے لیے آپ میں سے بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا پھر بھی میں بتائے دیتا ہوں آپ کو جانا ہوگا سیٹنگز میں سیٹنگز میں جانے کے بعد آپ کو اب آؤٹ فون میں جانا ہے اب آؤٹ فون میں جانے کے بعد آپ کو ساوٹوئے انفرمیشن میں جانا ہے اور ساوٹوئے انفرمیشن میں جانے کے بعد آپ کو بیلڈ نمبر پہ جانا ہے سواپ کرتے ہوئے یہاں پر آنے کے بعد آپ نے اس کو سیون بار جو ہے وہ ڈبل ٹیپ کرنا ہے اس پر ایک دو پین چار پانچ چھے دیویلپر موڈ جو ہیں وہ آن ہو چکے ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ اس میں کیا کیا ہے کیونکہ اس میں تو بہت کچھ ہے اور ایک عام یوزر کے لئے تو یہ ڈبل پر آفشن آن کرنا ضروری نہیں ہوتے لیکن پھر بھی علم علم ہوتا ہے نولیج نولیج ہوتی ہے تو نولیج جوہر کسی تک پہنچنے چاہیے جو ہمارے پاس ہو اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے تو برحال ڈبل پر آفشنز پہ میری پہلے ایک سے دو ویڈیوز موجود ہیں اور اب ہم ان کو ٹرن آف کیسے کر سکتے ہیں یہ سیکھتے ہیں کیونکہ بہت سے دوستوں کا سوال یہ رہا تھا کہ ان کو ٹرن آف کیسے کرنا ہے کائنلی یہ بتا دیئے تو یہ اب میں بتانے لگا ہوں آپ کو اسی طرح سے سیٹنگز میں آنا ہے یہاں سے بیک چلتے ہیں سیٹنگز میں آنا ہے کہ بعد آپ کو ایپس میں جانا ہے جدھر سے آپ ایپس کو ان انسٹال وغیرہ کرتے ہیں یہ ان کے نوٹفکیشنز کو کنٹرول کرتے ہیں میں ایپس میں آ چکا ہوں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے سیٹنگز کو تلاش کرنا ہے سیٹنگز کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اپنے تلاش کرنا ہے آپ نے پہلے والا جو سیٹنگز کو اپنے تلاش کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یا پھر آپ نے دونوں کو اوپن کر لینا اگر آپ کے پاس دو سیٹنگز کی اوپشن شو ہو تو آپ نے چیک کر لینا ہے جو آپ کی بیٹری کو یوز کر رہا ہوگا یہ بھی ایک اس کی آپ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کا ہنٹ ہے کہ جو آپ کی بیٹری کو یوز کر رہی ہوگی سیٹنگ نامی اپلیکیشن وہی اسی اپلیکیشن میں آپ نے آنا ہے وہی آپ کی مطلوب اپلیکیشن ہوگی برحل آپ نے سوائپ کرتے ہوئے آپ سٹوریج پر آنا ہے سٹوریج پر آنے کے بعد آپ نے کلیر ڈیٹا کے اوپر دبل ٹائپ کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے دو آفشنز موجود ہوں گے کینسل بٹن اور کلیر بٹن یعنی کینسل بٹن یا پھر دلیڈ بٹن آپ نیسل کے اوپر دبل ٹائپ کر دینا ہے جیسے یہ آپ اس کے اوپر دبل ٹائپ کریں گے تو آپ کی جو سیٹنگز کے اپلیکیشن ہے وہ اس کا کلیر ڈیٹا ہو جائے گا اور آپ ہوم پر واپس آ جائیں گے ہوم سکرین پر دوبارہ سے اب ہم سیٹنگز میں جا کر چیک کر لیتے ہیں کیا ڈیویلپر آفشنز وہاں پر موجود ہیں یا نہیں یہاں پر اب آباؤٹ کے یا تو نیچے یا پھر اس سے اوپر والے آفشنز پر موجود ہوتا ہے ڈیویلپر آفشنز لیکن اب یہاں پر وہ نہیں ہوں گے یہ دیکھیں یہاں پر اب نہ تو ڈیویلپر آفشنز کا کوئی آئیکن نظر آ رہا ہے نہ ہی کوئی اس کا نیم کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے اس میں ان کے ڈیویلپر آفشنز جو ہیں وہ ٹرن آف ہو چکے ہیں تو امید ہے دوستو آج کو آج کا یہ چھوٹا سا ٹرک آپ کو بہت ہی پسند آیا ہوگا تو اسی امید کے ساتھ اپنے دوست محمد ارسلان کو دیجئے اجازت ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ